نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم رب شرح لصدری و یسر لی امری وحل لقدتا من لسان یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین نازر کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروگرام میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں اور الحمدللہ ہم ان نشستوں میں کوشش کر رہے ہیں کہ محبت کی باتیں بھی آپ کے ہمارے سامنے آئیں اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوے حسنہ کی چند مبارک جھلکیاں بھی ہمارے سامنے آئیں اس طلب اور تڑب اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عامال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ کی طرح سے پہلے فرمان رب العالمین پیش خدمت ہے اللہ سبحان و تعالی نے اشارت فرمایا سورة الحشر کی آیت 7 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات کا تمہیں حکم دیں اسے مانو مراد ہے اس حکم پر عمل کرو اور جس بات سے تمہیں روک دیں اس سے اپنے آپ کو روکو اور بچاؤ یہ وہ آثورٹی ہے جو اللہ تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی یعنی آپ بھی حکم دیتے تھے اور جیسے قرآن کی وحی رسول پاک علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آتی تھی اور جیسے اللہ کے احکامات ہیں ایسے ہی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں تو اللہ تعالی سورہ حشر کے آیت 7 میں بتا رہے ہیں کہ رسول جس بات کا حکم دے اسے مانو اور عمل کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے روکنے اسے اپنے آپ کو تم روک لو اور بچاؤ فرمانے رحمت للعالمین پیش خدمت ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ابو دعو شریف کے روایتیں آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا مجھے قرآن بھی عطا کیا گیا ومثلہو اور اس کے مثل بھی عطا کیا گیا مجھے قرآن بھی عطا ہوا اور اس جیسا مزید عطا ہوا جیسے قرآن کی وحی رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی جس کو عام طور پر ہم حدیث اور سنت رسول کے انوان سے جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قرآن میں بھی اللہ کے احکامات وحی آئی ہے اور قرآن کے علاوہ بھی رسول پاک علیہ السلام کو وحی عطا کی گئی تب ہی تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا اور کن باتوں سے روکا تب ہی عمل در عمل بھی ہم کر سکیں گے محبت کی بات آج پھر آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس تعلق سے بڑا ہی پیارا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے بخاری مسلم کی روایات ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ایک صحابہ آ کر پوچھنے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بھائی تم نے تیاری کتنی کی ہے آپ نے فرمایا آپ نے دریاف فرمایا تم نے تیاری کتنی کی ہے تو وہ صحابی عز کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیاری تو زیادہ نہیں کی نہ زیادہ نمازیں نہ زیادہ صدقہ خیرات میرے پاس ہے البتہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بڑی پیاری خوشخبری عطا فرمائی کہ ٹھیک ہے قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے یہ سن کر صحابہ اکرام جتنا خوش ہوئے اس سے پہلے کبھی خوش نہیں ہوئے کہ آج اگر اللہ سے محبت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت ہے تو کل بندہ انہی کے ساتھ ہوگا یعنی اللہ کے رضا اس بندے کو حاصل ہوگی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس بندے کو حاصل ہوگا اللہ مجے آپ کو ہم سب کو رسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیف فرمائے ناظرین کرام اس کے بعد سیرت کے تعلق سے بیانات آپ کے سامنے رکھیں گے بیانات سے مراد ہے کہ مختلف باتوں کا تذکر آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی اور آج جس سے موضوع کو آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے وہ خدمت خلق کا عنوان ہے رسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے چند جھلکی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی مکہ مکرمہ کا دور ہے اور سیرت کی کتابوں واقعات درج ہیں بہت توجہ سے سنیے گا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی کنیزوں کا کام کر دیا کرتے تھے جی کنیزوں کو آپ نے کہہ رکھا تھا تمہیں کوئی کام کبھی کروانا ہو تو مجھے بتا دینا تو کنیزے آ کر آپ کے پاس آرام پاتی اور عرض کرتی ہے کہ ہمارا یہ کام کر دیجئے بازار سے یہ چیز ہمیں لا دیجئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہ ہے کنیزے کون یقیناً اس معاشرے کا ایک پسا ہوا طبقہ جن کی کوئی اپنی پرسنیلٹی یا سے یا حیثیت نہیں تھی اور ان بیچاریوں کو بھی کوئی پناہ مل رہی ہے تو دامن مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ ان مکہ کی کنیزوں کی بھی کام کر دیا کرتے تھے حتیٰ کہ بڑی عجیب بات آپ کو محسوس ہوں گی ابودعوش شریف کی روایت ہے مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جس کی عقل معوف تھی جس کو آج کر ہم پاگل ہونا کہتے ہیں تو ایک عورت تھی جس کی عقل معوف تھی اور لوگ اس سے کلام کرنا پسند نہیں کرتے تھے ایسی عورت کو بھی اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں اگر کوئی کام ہو تو مجھ سے رابطہ کرنا مجھے بتا دینا سبحان اللہ سبحان اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ کے ذیل میں یہ بات بھی آئے گی ساری زندگی کے لئے عصوة اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا بہترین عصوة ہے بہترین نمونہ ہے اس عورت کے تعلق سے بھی بات آئی ہے ابودعوش شریف کی روایت میں کہ آپ نے اس عورت کو جس کی عقل معوف ہو چکی ہے آپ نے فرمایا کہ تمہیں بھی مجھ سے کوئی کام ہو تو بتا دینا بلکہ تمہیں اگر کوئی کام ہو تو مجھے بتا دینا ایسی خاتون کو بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کیٹر کیا تھا اس کی بھی آپ نے دیکھ بھال کی تھی ایک بڑا قیمتی واقعہ بعض صیرت نگاروں نے لکھا ہے اور سبحان اللہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال کے پاس جاتے ہیں ابھی بلال ایمان نہیں لائے ہیں اور بلال کیا ہے غلام ہیں ابھی رضی اللہ تعالی عنہ اور مالک بڑا کام کروائے کرتا تھا تو کبھی کبھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں حضرت بلال کے پاس سنیے گا اور فرماتے ہیں کہ اے بلال چلو تم آرام کر لو میں تمہاری چکی پیز دیتا ہوں بلال تم آرام کر لو میں تمہاری چکی پیز دیتا ہوں سبحان اللہ بلال کے تو دل کو جیت لیا نا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت بلال سوچتے ہوں گے جس معاشرے میں غلام کی کوئی حیثیت نہیں جس معاشرے میں غلام کو پوچھنے والا نہیں جس معاشرے میں غلام کیوں پر بوجھ لات دیے جاتے ہیں جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرنے پر جہاں غلام کو مجبور کیا جاتا ہے وہاں ایک شخص آ کر یہ کہے کہ تم آرام کر لو میں تمہاری چکی پیز دیتا ہوں تو بتائیے اب بلال کا دل جیتی تو لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں کیا ہوتا ہے یہ بلال جان دینے کو تیار ہیں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں یہ بلال کے جب جن کو تبتی ہوئی دھوپ میں ریت پر لٹایا جاتا اور سینے پر بھاری پتھا رکھا جاتا اور ان کے مو سے خون کی الٹی تک آ جائے کرتی تھی وہ بلال بھی اللہ اکبر یہی کہتے ہیں احد ایک اکیلہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں یہی کلمہ انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تو اس کلمے پر جان دینے کو تیار ہیں کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں یہ محنت پیشے کیا ہے حضرت بلال کو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بلال تم آرام کر لو میں تمہاری چکی پیس دیتا ہوں ابودعو شریف میں ایک روایت ملتی ایک عورت اللہ کے رسول علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے ایک چادر کا سوال کی اور آپ کے جسم مبارک پر چادر موجود تھی اور یہ چادر آپ کو بھی کسی نے حدیعہ کی تھی تحفتن پیش کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حاجت بھی تھی اللہ کے رسول نے وہ چادر بھی اتار کر اس عورت کو دے دی صحابہ نے کچھ الفاظ بھی کہے اس عورت کے طالب سے مگر اللہ کے رسول علیہ وسلم نے روک دیا کہ نہیں اس نے مانگا تو ہم نے دے دیا وہاں سے کوئی نامراد نہیں گیا اور خالی ہاتھ نہیں گیا اللہ کے رسول علیہ وسلم نے یہ چادر بھی دے دی قرآن ایمان والوں کی شان بیان کرتا ہے یہ سورہ حشر کے آیت نمبر نو ہے کہ وہ اپنے اوبار دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنے ضرورت منہی کیوں نہ ہوں تو رسول اللہ کا عصوہ تو ہمارے سامنے ہے اپنی ضرورت کی چادر بھی دے دی جس معاشرے میں یہ کیفیت ہو یہ نظارے دیکھنے کو ملیں مجھے بتائیے نازر کراؤں کیا وہاں چھیننے والے ہوں گے وہاں لوٹنے والے ہوں گے وہاں چوری کرنے والے ہوں گے وہاں ڈاکے ڈالنے والے ہوں گے اگر معاشرے کی اٹھان اس عصوہ پر ہو اس میزاج پر ہو تو اپنی ضرورت کو بھول کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہوگا تو اس معاشرے کو کیسا امن اور سکون اور سلامتی میسر آئے گی پھر عرض کر دوئے اس بات کو کہ یہ باتیں صرف ثواب کیلئے بیان نہیں کی جا رہے ہیں میں دل سے عرض کر رہے ہیں اس بات کو آپ کے حضور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو کسی درجے میں اپنی زندگیوں میں اپنے طرز عمل میں شامل کریں اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ چادر بھی دے دیں اے دن کا واقعہ کسی صاحب کو ضرورت پیش آئی اور کھانا ان کے پاس نہیں تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ جا امت کی ماں عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کچھ ہو تو لے لو وہاں جو کے چند دانے تھے اور امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو کے چند دانے بھی حوالے کر دیئے اور اس دن خانوادہ نبوت میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا یہ وہ شان اپنی بھی رسول اللہ علیہ السلام کی اممہ عائشہ کی بھی اس گھرانے کی شان ہے کہ اپنی ضرورت کو بھول کا دوسری کی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے کیا دنیا ہمیں خدمت خلق سکھائے گی کیا دنیا ہمیں سوشل ویلفئر سکھائے گی کیا دنیا ہمیں سروس ٹو ہمینٹی سکھائے گی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں غزوِ بدر کے بعد کا موقع ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی سید فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی ہیں عرض کرتی ہے بجان میں چکی پیستی ہوں میں پانی بھر کر لے کر آتی ہوں یہ دیکھیں ہاتھ میں گٹے پڑ گئے ہیں یہ جو ہے وہ ہاتھ کے اندر آپ دھبے دیکھ رہے ہیں یہ سارا کچھ میں مشقت برداشت کرتی ہوں تو ایسا نہ ہو کہ اچھا نہ ہو کہ کوئی غلام آپ میرے حوالے کر دیں بیٹی نے کہا تو باپ پر کیا گزری ہوگی مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا جب تک بدر کے یتیموں کا مسئلہ حل نہ ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں غلام تو نہیں آسکتا جب تک بدر کے یتیموں کا مسئلہ حل نہ ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں غلام تو نہیں آسکتا ہاں بیٹا یوں ضرور کرنا رات کو جب اس طرح بات تم لیٹو آرام کے لئے سونے کے لئے تو تیتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور تیتیس یا چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا تصویر فاطمہ مشہور ہے نا تو اپنی بیٹی کو غلام تو نہ دیا مگر اللہ کا ذکر دیا کہ بیٹا یہ تمہارے لئے غلام سے زیادہ بہتر ہوگا مگر جب تک بدر کے یتیموں کا مسئلہ حل نہ ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لئے غلام کا احتمام نہیں ہو سکتا اپنی ذات کو فراموش کر دینا اپنی ضرورت کو بھول جانا اور دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا یہ ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے علمے ہیں ناظرین کرام اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکاة ادا نہیں کی اللہ اکبر بچے جب یہ جملہ سنتے تو پریشان ہو جاتے اتنا بڑا فرد ادا نہیں کیا مگر ہمیں معلوم ہے کہ زکاة صاحب نساب لوگوں پر عائد ہوتی لاغو ہوتی ہے اور اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی اتنا مال جمع ہی نہ ہوا کہ جس پہ زکاة لاغو ہوتی ہو کیا ہو رہا ہوتا تھا دوسروں کی حاجات پوری ہو رہی ہوتی تھی حتیٰ کہ دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل آخری ایام میں آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی کسی یہودی کے پاس گروی کا مطلب ایسا کولیٹرل خرض لیا کوئی شہر رکھوا دی گروی رکھوا دی اور معلوم یہی ہوتا ہے کہ کسی کے حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایسا کیا ہوگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چند باتیں ہیں خدمت خلق کے تعلق سے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں البتہ ناظر کرام نوٹ کیجئے گا ایک خدمت ہے لوگوں کی مادی ضروریات میں جسم کی حاجات کو پورا کرنے میں اور ایک خدمت لوگوں کی ہے ان کی روحانی ضروریات کو پورا کرنا ایک خدمت ہے لوگوں کی دنیا کی تکلیف کو دور کرنا اور ایک خدمت ہے لوگوں کی آخرت کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ سب سے بڑی خدمت خلق بھی اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی چنانچہ آپ نے فرمایا بخاری شریف کے حدیث سے لوگوں تمہارا حال یہ کہ تم جہنم کے گڑے میں گرا چاہتے ہو گرا چاہتے ہو گرا چاہتے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھیچنے کی بچانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ہے طلب یہ ہے طلب اللہ کے پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگ جہنم کی آگ سے بجھ جائیں کبھی کوئی صفحہ پر کھڑے ہوتے تو یہی پیغام دیتے ہیں اللہ کو پکارو اللہ کی مانو کبھی بازاروں میں جاتے تو یہی دعوت دیتے ہیں کبھی ابو جہل کے دروازے پر جاتے ہیں تو یہی بات کہتے ہیں کبھی ابو لہب کو بھی یہ بات سمجھاتے ہیں اور مجموعی اعتبار سے کیا فرمارے تمہارا حال ہے کہ تم جہنم کے گڑے میں گرا چاہتے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر روکنے کی بچانے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھئے آج کسی کی پیٹ کی آگ کو ہم نے بھجا بھی دیا تو ٹھیک ہے اس کا پیٹ تو بھر گیا اگر وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہو رہا ہے اور جہنم کی آگ کا نوالہ بن رہا ہے تو یہ پائیدار خدمت خلق تو نہ ہوئی چنانچہ اللہ کے پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائیدار خدمت خلق کا تصور بھی عطا فرمایا اور وہ ہے لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا کوشش کرنا لوگوں تک اللہ کا پیغام پہچانا لوگوں کو اللہ کی طرح بلانا لوگوں کو آخرت کی دعوت دینا تاکہ لوگ اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کریں راتوں کو کھڑے ہو کر دعائیں ہر رات میں اپنی امت کے لئے دعا یا ربی امتی یا ربی امتی اے میرے رب میری امت اے میرے رب میری امت اے میرے رب میری امت اور قیامت کا دن ہوگا ہر پیغمبر اپنی قوم کو منع کر دیں گے آج ہم سے بات نہ کرو اس دن بھی ایک ذات رسول اللہ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حالت سجدہ میں ہوں گے اور امت کے لئے دعائیں کر رہے ہوں گے التجائیں کر رہے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور یہ ہے خدمت خلقہ پائیدار ترین تصور کہ لوگوں کی سب سے بڑی تکلیف یعنی جہنم کی آس ان کو بچانے کی فکر اور کوشش کرنا دنیا میں بھی یہ کام ہوا تائف کی گلیوں میں یہ کام ہوا ہجرت ہوئی تو اسی کے خاطر بدر میں کھڑے ہوئے تو اسی کے خاطر کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لائے جائے تاکہ بندے اللہ کے ہو رہے ہیں اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکیں ایک رات پوری رات ایک رات پوری رات ایک ہی آیت کی تلاوت میں رسول اللہ علیہ السلام نے گزاری یہ محسن احمد کی روایت ہے اور وہ آیت سورة المائدہ کے آخر میں ہے اس کا یہ حصہ میں آپ کے سامنے رکھو اِن تُعَذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَمْتَنْ عَزِيزُ الْحَكِيمُ اے اللہ یہ سورة المائدہ کے آخر میں آیت ہے اے اللہ اگر تُو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں سبحان اللہ اے اللہ تجھے اختیار ہے تُو مالک ہے تجھو جہسو کرے اِن تُعَذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكْ اے اللہ اگر تُو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اللہ اکبر اے اللہ اگر تُو ان کو بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو بے شک اے اللہ تُو غالب بھی ہے اور تُو حکمت والا بھی ہے تو اس کا پورا اختیار رکھتا ہے کہ ان سب کو معاف کر دیں اور اگر تُو یہ فیصلہ بھی فرما دے تو اے اللہ تیرے یہ فیصلہ بھی حکمت بھرا ہوگا مسند احمد کی روایت ہے رات کے قیام میں قیام اللیل میں تحجد میں ایک مرتبہ پوری رات یہ ایک آیت تلاوت کرتے رہے اللہ کے رسول علیہ السلام اور روتے رہے روتے رہے کل کی حاضری ہوگی کل کی پیشی ہوگی کل کا محاسبہ ہوگا کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے کل اللہ کے سامنے جواب کیلئے پیش ہونا ہے کل کے تعلق سے رسول اللہ علیہ السلام کو تو رونا آتا ہے کل کے تعلق سے امت کے حوالے سے رسول اللہ کے تو آنسو بہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو بھی خوف آتا ہے مجھے اور آپ کو بھی رونا آتا ہے مجھے اور آپ کو بھی فکر ہے کے نہیں مجھے اور آپ کو بھی پریشانی ہے کہ نہیں قبر آپ کی میری مجھے اور آپ کو رولاتی ہے کہ نہیں جہنم کی آگ کا خوف مجھے اور آپ کو رولاتا ہے کہ نہیں یہ سوچنے والی بات ہے تو پائیدار ترین خدمت خلق کیا ہے کہ لوگوں کو آخرت کے تعلق سے خبردار کرنا جہنم کی آگ سے بچانے کے فکر و کوشش کرنا یہ خدمت خلق بھی اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناظر کرام الحمدلہ آج ہم نے سمجھا اللہ نے فرمایا ہے رسول جو حکم دے لو اور جس سے روگ دے اس سے رک جاؤ اللہ کے رسول علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بھی عطا ہوا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے اور ومثلو اس کی علاوہ اس کی طرح اور بھی وحی مجھے عطا ہوئی جسے آپ اور میں سنت اور حدیث رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کہتے ہیں میں نے تیاری نماز روزے کی زیادہ تو نہیں کی مگر مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہیں تو اللہ کے رسول علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا آج ہم نے خدمت خلق کے تعلق سے سیرت کے چند پہلوں کو چند آمال کو ہم نے سمجھا چند جھلکیں آپ کے سامنے رکھیں کنیزوں کا کام کر دینا ایک پاغل عورت کو بھی وقت دے دینا اور بلال سے کہنا تم آرام کرو میں چکی پیز دیتا ہوں اور اپنی چادر بھی ضرورت کے باوجود دے دینا جو کے چند دانے بھی دے دیئے جو گھر میں موجود ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے اور بیٹا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو یتیم ہو گئے جب تک ان یتیموں کا مسئلہ حل نہ ہو جائے بیٹی کے لیے غلام تو نہیں دیا جا سکتا تصویر فاطمہ ضرور دے دی گئی اور زکاة کبھی نہیں دی کہ اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا اور ہم نے یہ بھی جانا کہ زرہ بھی گروی رکھ کر لوگوں کے حاجات کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پورا کیا البتہ اہم ترین خدمت خلق ہے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے فکر و کوشش کرنا یہی 23 برس کی محنت تھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی راتوں کی دعائیں بھی اسی لیے قیامت کے دن کی التجا بھی اسی لیے زمین پر دین کی دعوت کا کام بھی اسی لیے اور دین کی نفاس کی محنت بھی اسی لیے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لائے جائے اور بند اللہ کو مانے اور اللہ کی بھی مانے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے مبارک عصوہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق حطا فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ